موسیقی سپیک یور ہارٹ ویڈ سمینہ پیزادہ میں میری آشکی مہمان ہے ریمہ خان ایک ایکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، ڈریکٹر بھی ہے مگر مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جس کا بچپن کہیں اس نے گرہ میں بان دیا ہے بہت سارے کام کیے ہیں، اس نے بہت دنیا گھومی ہے ایمبیسڈر رہی ہے بہت ساری چیزوں کی لیکن بے شمار خواہشیں ہیں جو اس نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی لی ہیں کیا وہ ساری خواہشیں پوری ہوئیں؟ آج جانیں گے کیا وہ سب کچھ کر پائی جو وہ کرنا چاہتی تھی چھوٹی سی عمر سے؟ آج جانیں گے تو ملتے ہیں ریمہ خان سے کیسے مینیش کر رہے ہو ریمہ؟ ہاں سٹارڈم اور مدہورڈ اور وائف گھر رستی، گھرداری سارے شعبیں بہت خوبصورت ہیں اور کسی بھی انسان کے زندگی میں بہت اہم اور ان شعبوں میں بیلنس کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن ہے تیار سے، محبت سے اور دل کی گہرائیوں سے تمام رشتوں کو بیلنس کر رہے گا موسیقی سمینا پر جتنا آپ حاصل کرتے ہیں اور حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ کے اپنے اندر قنات کا پیدا ہوتی ہے انسان بہت لالچی ہے، بہت گریڈی، اور سے اور کی جستجو ہے لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے پروفیشن کے اندر کہ ہم صرف شہرت اور پیسے کی جستجو کے ارتکر گھونتے رہتے ہیں ہم اس سے آگے نکلتے نہیں جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے تو میں نے بس کچھ ستاروں سے آگے جہاں اور تلاش کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ جو ایک جستجو تھی نام پیدا کرنے کی کامیابیاں حاصل کرنے کی پیسہ اکٹھا کرنے کی وہ اس کی ذات کا کرم اس کی بہت رحمت کہ وہ اس نے بہت نوازا پہلی فلم سے ہی شہرت مل گئی پھر اور محنت کی پھر پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا اور پھر اور زیادہ محنت کی تو عزت کو بھی اپنے پاس میں لے آئی کیونکہ عزت دولت اور پیسہ تینوں چیزوں کو ایک کٹھے ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل ہے کیونکہ کئی پیسے والے ان کے پاس عزت نہیں ہیں کئی عزت والے ان کے پاس پیسہ نہیں ہیں تو اتنے چھوٹے سے ذہن میں یہ ساری باتیں اقل بندی کی کہاں سے آئی تھی آم میں نے ہمیشہ سوچا ہے اقل مند لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور آپ اپنے آپ اس جب ہمیشہ یہ تصبر کرتے ہیں کہ میں تفلے مکتب ہوں میں بہت جاہل ہوں اور جتنا بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں اتنا ہی آپ اپنے جاہل ہونے کا اندازہ ہوتا ہے تو مجھے شروع سے ہی جستجو تھی کہ میں علم حاصل کروں اور علم آپ کیسے حاصل کرتے ہیں بہت سارے علم آپ کتابوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ علم آپ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اچھی باتوں کو سن کر یہ آپ کوئی علم ملتا اور آپ یقین کریں کبھی کبھی آپ جاہل سے بھی علم حاصل کرتے ہیں جب آپ جاہل سے بات کرتے ہیں یا جاہل کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یہ جاہل ہے تو مجھے وہ وجہ اختیار نہیں کرنی بچپن میں بھی ہسی تھی میں بچپن میں شرارتی نہیں تھی میں کمگو تھی مگر پڑھنے کا شوق تھا شروع سے شروع سے مجھے بڑے لکھے لوگ اچھے لگتے تھے آہستہ آواز میں بات کرنے والے شاہستہ انداز سے گفتگو کرنے والے وہ لوگ ہمیشہ مجھے اچھے لگتے تھے لوگ ہمیشہ ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہیں میں الفاظ کی خوبصورتی بھی دیکھتی تھی تو شاید یہ میری فطرت میں تھا بچپن سے اسی لئے بڑے ہو کر بھی شوہر کا انتخاب بھی ایسا ہوا کہ جو پڑھا لکھا بھی ہو خوش شکل بھی ہو لیکن خوش گفتار بھی ہو اببہ میرے بہت اچھے گفتگو کے ماہ ہیں بہت پیارا بولتے ہیں اور سچ بتاؤں تو میرے منٹور بھی ہیں اببہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ماں تربیت کرتی ہیں لاہور میں پیدا ہوئے تھے مگر لاہور میں پیدا ہوئی مگر لاہور ملتان کونونٹ سے سب سے چھوٹے ہو یا نہیں بیچ میں ہو سب سے بڑی ہو سب سے بڑے ہو سب سے زیادہ یوک آف رسپونسیبیلٹی میرے شولڈرز پہ پی سب سے بڑی بیٹی اور بہت چھوٹی عمر میں رسپونسیبیلٹی آئی آگئی آگئی اور بھائی سب سے چھوٹے ہیں بھائی سب سے چھوٹے ہیں سو آپ ہو پھر دو بہنے ہیں تین بہنے ہم چار بہنے ہیں تو جو میری بیٹی بنی شان کا چالھوٹ وہ سب سے چھوٹی سنیا وہ سب سے چھوٹی ماشاءاللہ دو بچوں کی ماں ایک بہن آپ کی بہن میری بیٹی بھی بنی اور ایک بہن آپ کے پاس آئی تھی تھی سیس مکمل کرنے جب وہ ماسٹرز کر رہی تھی سوشولوجی میں پنجاب یونیورسٹی سے بلکہ میں منشن کرنا چاہوں گی اور آپ کا تینک یو کہنا چاہوں گی کیا آپ اس سے کتنی بیزی تھی کتنی مسروف تھی اور میں نے کہا کہ وہ اس کے کنیٹ کالج میں پڑھ رہی ہے تو اس کو تھی سس ملائی شو بیس کے اوپر تو آپ نے اور بہت ساری پیاری شخصیات نے جب ٹائم دیا ندیم صاحب نے زلے ہما صاحبہ نے اور بھی دو تین اور بڑے بڑے نام زیبا محمد دلی صاحبہ نے تو وہ پھر اس کا تھی سس مکمل ہوا پھر وہ ایم بیے اس نے کیا بینکنگ میں ومریکن میرے کسی ایم بنک رای ڈیو اکسپور یونیورسیٹی سے نہ ہوں ایم بیر سب ہرتاست اور بیش آپ کو اپنے بھائیوں کو انتنا پڑھ رہا تھا اور ان کو لگا دیا پڑھ روچاً سطرہ بنا دیا لیکن ہوا سکتا ہے اگر میں اپنے سے بھی زیادہ اپنے بہنوں کو کردتی دیتی اور اپنے بھائی کو بھی کہ میرے میرے خواب کو باید تکمیل تک انہوں نے پہنچایا میں نے محنت کی میں چاہتی تھی کہ وہ کسی مقام تک پہنچے اور تعلیم حاصل کرے کیونکہ تعلیم میرا میرا جنون تھا میرا ہے اور میرا رہے گا اور سکنگ اف ناللیج ہے سٹل میرے پیشن آج تک اور کبر تک رہے گا چب تک میری زندگی ہے سکول کا پہلا دن یاد ہے پہلا دن تو مجھے نہیں یاد مگر یہ یاد ہے کہ کون منٹ میں آپ کو پتا ہے کون کون گیا تھا چھوڑنے میس بلو موریا ہماری اس وقت کی پرنسپل ہوتی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے کون منٹ میں بہت سختی ہوتی تھی آپ میکپ نہیں کر سکتے تھے آپ کسی طرح کا بھی ایسا آڈ فیشن نہیں کر سکتے تھے جو سکول کے پیرامیٹر کے انگینز تھا یا کروس دا لائن تھا مجھے یاد ہے کہ میں سنڈریلا بنی تھی ایک سکٹ تھا میری کلاس میں میں کلاس پورت میں تھی اس وقت تو میں نے اتنا اچھا پرفارم کیا کہ ساری ٹیچرز نے اور ہماری پرنسپل نے مجھے بہت شاباش تھی اور مجھے شیلڈ بھی دی اس وقت تو آئی ویش کہ وہ پکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں پھر آگے گئی تو مجھے یاد ہے کہ جب میں کلاس نائنٹ میں تھی اور ہم نے میٹرک کی جو ہماری جتنی بھی ہماری سینئرز تھی ان کو ہم نے پیبل پارٹی دی تو اس میں میں نے پیروڈی کی تھی سلمہ آغا صاحبہ کی اللہن فکیر کی اور مادام نور جہاں کی تو وہ پکچرز میرے پاس ہیں میں کوشش کروں گی کہ میں آپ سے شیئر کر سکوں اور آپ ضرور اپنے پروگرام میں دکھانا چاہے تو دکھائیے گا تو بہت عرصے بعد اپنے سکول فرینڈ سے بھی میری ملاقات ہوئی تھانکس تو فیس بک اس کی وجہ سے تو وہ مجھے دن آج تک یاد ہے پھر مجھے یاد ہے کہ جب کلاس پورت میں میں نے کچھ اچھے مارکس نہیں دیئے تھے فرس ٹرم میں تو میں بڑے مان سے کہتی تھی کہ اببہ سب کو ڈانٹے ہیں اببہ نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تو میرا سوشل سٹیڈی کا پیپر اچھا نہیں ہوا تھا اور انگلیش گرامر کا اچھا نہیں ہوا تھا تو مجھے بہت ڈانٹ پیٹی تھی اور پھر وہ میرے لیے میرا دل ٹوٹ گیا کہ میں تو ایک چیلنج کرتی تھی ساری بہنوں کو کہ اببہ نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تو مجھے وہ جو ڈانٹ پیٹی تو میں نے کہا کہ نہیں بس آگے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اببہ کو مجھے دوبارہ ڈانٹنا پڑے پھر میں نے اتنی میند کی میں قرآن پاک میں بھی اچھی تھی پڑھنے کا شوق تھا پھر میں پڑھائی میں بھی اچھی ہوتی گئی پھر میں فرس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن تو نہیں لی میں جھوٹ نہیں بولوں گی ہماری کلاس میں ہمیشہ سکھ سے لے کر میٹرک تک جو پوزیشنز آتی رہی نائن تک کیونکہ اس کے بات ہو ہم بورٹ کے پیپرز دیتے ہیں آئیشہ آئیمد ہمیشہ فرس سیکنڈ آتی تھی بٹ میرا فورت یا فیفت نمبر آتا تھا تمسیلہ اور شبان آزمی یہ فرس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پر اور سبین آسف یہ ہمیشہ براہ جمان رہتی تھی بٹ میں فورٹی ٹو سٹوڈنز کی موجود کی وہ میں انڈر ٹین ہی رہتی تھی مطلب میرا فرس لے کر فرس ڈیویزن سے ٹین ڈیویزن تک میرا اس کے بیش میں کئی نمبر آتا تھا تمہیں ایک اچھی سٹوڈنٹ شرارت کرتی تھی کلاس پر تک تمہیں اتنی شرارتی نہیں تھی بہت خاموش تبہ امی اگر کئی بٹھا جاتی تھی یہ اپنی تعریف نہیں کرے کیونکہ میری باقی بہنیں شرارتی تھی امی نے اگر مجھے بٹھا دیا ہے کہ بیٹا یہاں سوٹ کر نہیں جانا امی بھول گئی امی بازار چلے گئی امی واپس آ گئی اور جہاں بٹھا کر گئی تھی میں وہیں بیٹھی رہی مطلب میں ایک اچھی سادت منت بیٹی بچپن سے ہی تھی obedient جس کو کہتے ہیں نا باقی بہنیں شرارت کرتی تھی امی کو بہت تف ٹائم دیتی تھی بات میں نے بچپن سے ہی امی کو کبھی تنگ نہیں کیا نا امی کو نا بابا کو دونوں میں سے کسی کو میں نے کبھی تھی بہت تری بکس اوڈیشن جب دیا تھا جاوید فازل صاحب کی بہن کی بیٹی میرے ساتھ پڑتی تھی اور اس وجہ سے میرا وہ کنیکشن ہوا گوڑیا کھیلی بہت کھیلی گوڑیا کھیلنے کا بہت شوق تھا نا صرف گوڑیا کھیلی بلکہ ایک آغز کی گوڑیا بناتی بھی تھی میں اس کی شکل بنا کر پھر وہ جو پراندہ ہوتا تھا اس کو کارٹ کر اس کے بال سٹچ کرتی تھی پھر اس کے یوں کر کے بازو بنا کر پھر کاغس کے ہی کپڑے اس کے بناتی تھی اس کے اوپر ستارے اور موتیوں کا کام بھی کرتی تھی پھر میں بزنس مومن کے تاہر پر اس کو سیل کرتی تھی اوہ ہم لائیس یہ سارے بچے کرتے ہیں نا چھوڑے جتنی بھی میری کزنز تھے مجھے یاد ہے کہ میں ان کو اور اپنی بہنوں کو پھر پانچ روپے میں چھ روپے میں چھ روپے میں چھ روپے میں وہ میں ان کو کپڑے گوڑیا کے بیچ دی تو کبھی سوچا نہیں فیشن دیزائنر بننے کا نہیں کبھی بھی نہیں دل کرتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گی کیونکہ کبھی میں کچھ لوگوں کو بہت اوٹ قسم کا پیشن کرتے دیکھوں تو افسوس بھی ہوتے اور پھر چونکہ اتنے دیزائنر کے ساتھ کام کیا ہے اور جو میرے فیوریٹ دیزائنر ہیں کچھ جیسے ایچ ایس وائب، حسن شیریار یاسین، منیب نواز، آسیا سائر، میلوفر شاہد یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے جو آپ کی گرومنگ کرتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی پرسنالیٹی کیسی ہے اور ایکارڈنگ تو یور پرسنالیٹی آپ کو ڈرسنگ کرنی چاہیے مگر ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم بھی ہے کہ جو ٹرنڈ چلتا ہے سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس چیز سے اس سوچ سے بالاتر ہو کر کہ وہ فیشن، وہ کلر، وہ سٹائل ان کو سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا بہتنے پیارے پیارے ناموں سے میری بابستگی بڑی سٹرونگ ہے کپڑوں کے حوالے سے تو دیکھیں مستقبل میں کچھ کیا میں ان جیسی ڈیزائنر تو نہیں بن سکتی لیکن یہ ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش ضرور کروں گی ایک ہے ہے بہت بڑے سکیل پر نہیں بہت چھوٹے سکیل پر اچھا جب وہ ننی ریما جب وہ گڑیا بناتی تھی اور اس کی چٹیا اور اس پر تانکتی تھی ستارے اور برز تو اس پت کیا خواب دیکھتی تھی کہ کیا کرے گی بڑی ہو کر میں نے خواب بہت دیکھتی مگر میں خواب میں زندہ نہیں رہی سمینہ آپا اما ایکسٹریملی پریکٹیکل پرسن مجھے میں حقیقت کو مجھے حضم کرنا بی آتا ہے اور حقیقت کو فیس کرنا بھی بچپن سے بہت کامیابیاں بھی دیکھیں ناکامیاں بھی دیکھیں ہرڈلز بھی دیکھیں جب بابا کی جوب چلی گئی بہت مشکل وقت بھی دیکھا اس سے پہلے بابا انکم ٹیکس آفیسر تھے تو ایک اچھی انکم بھی تھی اور بہت ملنا جلنا بھی تھا پھر جب آپ کی نوکری جاتی ہے تو بہت سے لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں باہر کے تو چھوڑیں اپنے رشتے دار بھی آپ سے نظریں نہیں ملاتے جب آپ کا مشکل وقت ہوں بہت میرے بابا ایک جرنیل کے بیٹے تو زاہر ہے بڑے ایک ہمتھ ہسلے والے انہوں نے ہمتھ نہیں ہاری پھر انہوں نے لوگ پرکٹس کی اور ایک ماشاءاللہ بہت سے بہت سے وہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے لائر ہیں تو اببا سے بہت کو سیکھنے کا موقع ملا ہے تو میں نے ہمتھ نہیں ہاری خواب کو میں نے اپنے اندر زندہ رکھا جب میں فلم انڈسٹری میں آئی it was purely accidental that I landed in this field but I feel proud کہ میں اس میڈیم میں آئی کیونکہ شعبہ کوئی برا نہیں ہوتا انڈسٹری کوئی بری نہیں ہوتا آپ کا اپنا عمل اور کام دوسروں کے ذہنوں میں اس کا اچھا یا برا تاثر ڈالتا ہے وہ کوئی بھی میڈیم اٹھانے وہ پولٹکس اٹھانے وہ ڈاکٹرز کا اتنا رسپیکٹیبل شعبہ ہے اس کو اٹھا لیجے اسات ازا کا اتنا رسپیکٹیبل شعبہ ہے اس میں سے دیکھ لیں کوئی غلط ہی کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شعبہ غلط ہے اور performing arts جس میں آپ لوگوں کو خوشیاں بانتے ہیں اپنی performance سے آپ لوگوں میں ایک strong message ڈلیور کرتے ہیں ان کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتا تو ڈر نہیں لگا تھا جب پہلے دن آئی تھی سیٹ پر بہت ڈری because audition جب دیا تھا جاوید فازل صاحب کی بہن کی بیٹی میرے ساتھ پڑھتی تھی اور اس وجہ سے میرا وہ connection ہوا تو میں نے جب اس کو کہا کہ بھئی مجھے شوق ہے کہ میں popular ہو جاؤں حالانکہ میں teacher بننا چاہتی تھی مجھے تھا کہ دنیا میں اگر آئے ہیں تو وہی لوگ یاد رہ جاتے ہیں جن کا کوئی نام ہوتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اچھے کام کی بلبوتے پر وہ دنیا میں ایک مقام اور popularity حاصل کرتے ہیں ویسے تو ہٹلر نے بھی نام پیدا کیا تھا اچھے وے میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں یا نیگٹیو وے میں یا برے وے میں تو میں نے جب audition دیا میری audition کے وقت جب ادس کامپیٹیشن تھا بہت خوبصورت اور بہت ٹالنٹڈ لڑکیاں تھی اور مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گی مدیہ شاہ تھی اس سے پہلے وہ راجہ فلم کر چکی تھی اقبال کشمیری صاحب کی تو ان کو ایکسپیرینس بھی تھا اور جوید فاطل صاحب جیسے سخت ڈائریکٹر اوڈیشن لے رہے تھے سیٹ پر نیلو آنٹی تھی ریاض بٹ صاحب جو کیمرامین تھے اس کے علاوہ شریف شرازی صاحب ہمارے کیوریوگراپر تو ایسا محول تھا کہ مدیہ شاہ پھر صاحبہ ان کے پیچھے نشو جی کا نام تھا پھر سیمی زیدی ان کے پیچھے تانی جی کا نام تھا پھر ایک نتاشا تو اور بھی کافی لڑکیاں تھی اس کی طے پہل کر سکتا تو فرمی کی ان دار شہا criminی اچھی تک پھر آحی رگ اچھی اچھ کے سا بچK اس جعل حرین ان کے چاہے تک و blanket ہمسے لڑک Somون جو ہونہاں اس نے اچھ entret ان کے حرین اس کے دیا رہے Squad تو انہوں نے بلیٹ سے میری آئی بروز ٹرم کی بیٹا آپ کی پلکیں بھی لمبی ہیں اور بہت بڑی بڑی آنکھیں نہیں ہیں تو آپ کی آئی بروز کے وجہ سے آپ کی آنکھیں دب رہی ہیں تو اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ کی آئی بروز کو شیپ دیلیں یہ وہ واقعات ہیں جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے جو بھی آرٹسٹ کسی بھی فیل سے جب اپنی محنت اپنی فیل کے اندر کام کر کے کسی مقام تک پہنچتا ہے تو انیشل جن چیزوں سے گزرتا ہے وہ نہ اس کو کبھی بھولنا چاہیے اور اس کو شیئر ضرور کرنا چاہیے تو آپ یقین کیجئے کہ جب آئی بروز بنی تھی تو میرے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے گا دیکھیں تم نے سوچا کر سبب سکول میں کیا بھولیں میرا کیا بنے گا ٹیچرز کے فیسز میری آنکھوں کے سامنے تھے کہ اب اسیمبلی سے مجھے باہر نکالا جائے گا مجھے ڈان پٹے گی اور میرے پیرنٹس کو کال کیا جائے گا میری بہت کلاس ہوگی اور اببہ کو بالکل نہیں پتا تھا کہ میں آڈیشن دینے گئی ہوں یہ میری فرینڈ کو اسھرٹ آنٹی کو جو جو جعویفال صاحب کی میسس تھی ان کو پتا تھا ان کے اسیسٹن زفر شریف صاحب کو پتا تھا اور میری امی کو پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں آڈیشن دینے گئی کٹیٹ شاٹ آڈیشن ہو گیا اور میں بڑے بھاری دل سے واپس آئی کیونکہ سب نے بڑے پیارے پیارے گلامریس کپڑے پہنے ہوئے تھے سکرٹس بھی جینز بھی ان میں ان کا آڈیشن ہوا میں نے مجھے یاد ہے کہ پیرٹ گرین پشواس تھی لمبی سی اور چوڑی دار پجاما پہنے ہوئا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میرے بال میرے میرا میرا جو پلس پوائنٹ تھا میری سکن بہت سرکھو سفے تھی اور بال میرے اب تو ہم لوگوں نے ہائی لائٹس کر کر کے سوچیں کہ اب اگر یہ بالوں کا یہ عالم ہے تو اس وقت کی عالم ہوگا جب کچھ بھی نہیں کیا تھا بالوں کے ساتھ تو میرے بال اتنے لبے تھے اور ون لیندھ تھے کوئی کٹ نہیں تھا ون لیندھ بال تھے تو صرف مگر میں کہت میں نے سوچ رہا ہے کہ میرے بال اور میری سکن کوئی مجھے فیور نہیں دیں گے کیونکہ مادیا شاہ کی آنکھیں اتنی خوبصورت صاحبہ کی شکل اتنی خوبصورت سیمی اتنی ٹیلنٹیڈ نتاشا کا قد اتنا خوبصورت میرے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گی بات آؤٹ آف بلوم مجھے جعوید فاضل صاحب کی کول آگی اسلامبیٹ صاحب پروڈیوسر تھے اب ان کی فیملی کے ساتھ بہت فیملی ٹرمز ہیں آج تک ہے ماشاءاللہ کہ جی آپ کو جعوید فاضل صاحب نے بلائے کونٹرک سائنٹ کرنے اور وہ ٹین تھاوزن اس سکھ ملا تھا وہ دس ہزار دس لاکھ کے برابر تھا کیا کیا تھا اس کا کیا نہیں کیا تھا اس کا دیکھیں جب اببہ جاپ پر نا ہو اببہ نے تو نہیں کہا ایک بڑی بیٹی کی حیثیت سے کیکہ مجھے شوق بھی تھا پوپلر ہونے کا مگر جیسے کی میں نے کہا کہ یوک آف رسپونسبلیٹیز مجھے اپنے شورتر سو رہا کیونکہ کئی دفا اسیمبلی سے فیس نہ دینے کی وجہ سے نکال دیا جاتا تھا تو بہت انسلٹ فیل ہوتی تھی بہت شرمندگی ہوتی تھی وہاں پہ فیڈڈ یونیفارم پین کر جا رہے تھے سب لڑکیاں نیا یونیفارم پین کر آتی تھیں ایک ہی یونیفارم کو دھو دھو کر اس کا کلر فیڈ ہو گیا تھا تو افسوس ہوتا تھا مگر ماں سے نہیں کہتی تھی کہ امی کو کہوں گی یا اببہ سے کہوں گی تو وہ پیسے جو چھوٹی بہن کے دودھ کے لیے رکھے ہوئے یا چھوٹی بہنوں کے کپڑوں کے لیے تو وہ میرے پاس تعمال جا گھر کے راشن کے لیے تو وہ میں یا اببہ نے اپنے آفس کا کرایا دینا ہے تو وہ میں نے سوچا کہ میں نے کہنا ہی نہیں اور یہ ساری باتیں کانوں میں پڑتی ہیں نا بچوں کی وہ سن رہے ہوتے میں بہت ہی رسپونسبل ہوتی بچپن سے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں بیٹی ہوں مگر میں اببہ کا بیٹا ہوں مجھے لگتا تھا اور میں نے ثابت بھی کرنے کی کوشش کی میں نے ان کو اور اپنی ممہ کو کوئی تکلیف نہیں دی اور آج کے بچوں کو بھی میں میرا انٹرویو جو بھی دے میں یہ ہی کہوں گے کہ اپنی خواہشات کو جب آپ دبا دیتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں خوابوں میں زندہ رہی خوابوں کو اپنے اندر زندہ رکھا مگر خوابوں میں زندہ نہیں رہی تو میں نے اپنی کئی خواہشات دبا دی تو وہ ماں باپ کے ساتھ ان کی پروبلمز کو شیئر کرنا اگر گھر میں چکن بنا ہے اور میں نے دیکھ لیا کہ ہاف چکنوں میری تین چھوٹی بہنیں ایک بھائی ہے تو میں نے صرف مسالے کے ساتھ روٹی کھانی ہے میں نے چکن کے کسی پیس کو نہیں کھانا کہ وہ میری تینوں بہنیں اور میرا بھائی کھانے تو یہ آپ جب آپ نو دس گیارہ سال کی ایج کے ہوں تو یہ بڑی ایک ذمہ داری اسی وقت سے آپ محسوس کریں تو یہ آپ پر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو شاید اللہ کا مجھ پر کرم تھا تب ہی پندرہ سولہ سال کی ایج میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی پاپلر ہو جاؤں گی بلندی سے اور بلندی سے پھر محنت کرتی گئی اتنی بڑی بڑی قدابر ایکٹریسز کی موجودگی میں آپ جیسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کا ندیم صاحب کا افضال انکل کا پیار اور میرے خیال میں یہ ہماری میری اور شان کی خوشبختی کہ اتنے خوبصورت اتنے ٹیلنٹیٹ لوگوں کے ساتھ ہمارا آغاز ہوا اور آپ کی صوبت سے جو کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور آپ لوگوں نے جس طرح سے ہمیں گائٹ کیا ای تنک وہی وجہ ہے کہ شان اور میں آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور لوگوں میں پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے میں نے اور شان نے آپ لوگوں کے فوٹسٹیپس پر چلنے کی کوشش کی اپنے کام سے ایمانداری کرو اپنے کام کو دل کی گہرائیوں سے کرو عبادت سمجھ کے کرو بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں کی بھی عزت کرو اور کسی بھی ٹیکنیشن کے ساتھ بترمیزی مت کرو بس یہی اصول اپنائے جو آج تک لوگ پیار کرتے ہیں اور آج بھی ہمیں کام مانگنے کے لئے کہیں نہیں جانا پڑتا کام خود آ جاتا گھر پہ کیونکہ جب آپ کام کے ساتھ انصاف کریں گے تو آپ کو کام مانگنا نہیں پڑتے ہیں تو بس سمینہ پر یہی زندگی بات سے بات نکلتی جائے رہی ہے تو بس یہی کہ اچھی چیز کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے تو میں نے بچپن سے اپنی ذات کی نفی کی پھر تھوڑا آگے گئی تو پھر کامجابیاں ملی پھر بہنوں کی پڑھائی کی زمداری مگر وہ جو میرا اپنا خواب تھا ہاں میں پوچھنا چاہا رہی ہوں جو اپنے خواب تھے جو تمہیں سمیٹ لیا تھے اور ان کو کسی ڈائری میں لکھا تھا دل کی ڈائری میں دل کی ڈائری میں دل کی ڈائری میں تو کتے تھے یہ کتے خواب تھے جو لکھے تھے بہت سارے انگینات بہت انگینات پھر وہ گرہیں کھولی آجتا آجتا بلکل کھولی اور پھر جب سے پہلے کیا کیا سب سے پہلے تو ہی تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کرسکی بہنوں کو اچھی تعلیم دے بارے اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے میرے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچایا انہوں نے چیتایا پھر دوسرا خواب یہ تھا کہ میرے اببہ کو جو افسوس تھا کہ میں شو بیز میں آگئی ہوں تو میں نے اس چیز کو غلط ثابت کرنا ہے اپنی محنت سے اپنے کردار سے اور اببہ نے جب میرا ماں تھا چونکر یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پر اور اس کے کام پر فخر ہے تو میرے لیے یہ کہ میرا وہ خواب تکمیل تک پہنچا کہ میں نے وہ عزت جو کھو دی تھی اپنے اببہ کی نظر میں کہ آپ شو بیز میں کیوں گئے اور آپ کو اگر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ آج سے آپ بیس سال پیچھے جائیں یا پچیس سال پیچھے جائیں تو اس وقت فلم انڈسٹری کے اندر کام کرنا بہت مایوب سمجھا جاتا تھا مشکل بھی تھا مگر مایوب بھی سمجھا جاتا تھا کہ ہماری فیملی کی لڑکی بڑی سکرین پر جا کر گانے پکچرائز کروائے گی رومانٹک سینز کرے گی تو وہ بڑا اور سمجھا جاتا تھا مگر آپ لوگ کو دیکھ کر ہمیں حوصلہ ملا اور پھر آج مجھے خوشی ہے کہ ہمیں دیکھ کر اتنے لوگوں کو حوصلہ ملا کہ وہی بات کے کام یا فیلڈ بوری نہیں ہوتی آپ کا طریقہ ہے کام لیکن میں ایک کنفیس کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں فلم انڈیسٹری کے اندر مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کیونکہ میری فیملی میں کوئی بھی شو بیز میں نہیں تھا خود ہی میں اپنی ٹیچر تھی خود ہی میں سٹوڈنٹ تھی اچھا برا کام دونوں کی مگر خوشی اس بات کی ہے کنفیس جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ غلط کام بھی کچھ کیا غلط ان دس سنس جو میں سمجھتی ہوں کہ میری پرسنالیٹی کو سوٹ نہیں کرتا تھا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیی تھا لیکن پھر میں اپنے آپ کو ڈیفنٹ کیسے کرتی ہوں کہ جب تک غلط نہ کرتی صحیح کا نازہ کیسے ہوتا مگر خوشبختی یہ کہ جب سمجھ آگئی کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے پھر غلط کا انتخاب نہیں نہیں وہ کرنا پڑتا ہے وہ انڈسٹری اس طرح کی ہے کہ آپ ہر طرح کا کام ملے گا آپ کو اور پھر ایک ریس ہوتی جس کے پاس جتنا کام وہ اتنا ہی پاپولر ہے بلکل تو اس میں آپ کو پھر قوالٹی اور ورک کو آپ توجہ نہیں دیتے آپ قوانٹیٹی کی طرف توجہ دیتے وہ ایک فیز ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی ہے لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگ اس فیز سے نہیں نکل پاتے کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ پیسہ بھی آ رہا ہے کہ وہ سچ بات ہے کہ پڑھا ہی زیادہ پیشن ہے میرا مگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو یقین ہے میں کلاسیز لوں گی کتک کی بھی تو کونٹیٹی سے کھولٹی پر کب آئی میں کب ایسا آس ہوا کہ یہ کتر جا رہی ہوں میں میں نے جب مجھے میری پنجابی فلم کی گھنٹا ٹیکس اس کا مجھے ایسا مزفر صاحب کا گریجویٹ ایوارڈ تھا مجھے جب گریجویٹ ایوارڈ ملا فلم کے اندر وہی پنجابی فلموں کا دور آ گیا تھا چوڑیاں کے بعد حالانکہ میری نکاح سپور اٹھوئی اور اسی نائنٹی ایٹ میں نکاح ہٹ ہوئی نائنٹی ایٹ میں چوڑیاں ہٹ ہوئی اور نائنٹی نائن میں نکی جہی ہاں جو میری اور سائمہ جی کی اکرٹھے فلم تھے مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ بدکسمتی سے میری دو تین بڑی فلم ہیں جن میں ایک پاگل سے لڑکی نقرا گوریدہ اور لانگ دلشکارہ وہ تینوں فلوک ہو گئیں اور کچھ بڑی اور قسم کی فلم آپ کہہ لیں کہ جس میں ہیروین کا کردار بڑا سانوی سا تھا وہ ہٹ ہو گئی وہ جو ہٹ ہوئی تو پھر مجھے کہا گیا کہ جی بس اب تو یہ میل اورینٹیڈ فلم بنیں گی تو باپ نے چار گانے یا دو گانے پانچ سین اور باقی سارا وہی گنڈا سا کلچر اور وہ بدماشی ٹائپ فلم ہے اسی ٹائپ کا ایک ٹاپک ہے اور اب تمام کریکٹرز اسی کے اندر رہیں گے کین بھی کچھ فلم ہے کین مگر وہی بات کہ جب میری بہنیں عید پر جا کر میری یہ فلم دیکھی تو واپس آ کر اس نے رو کر یہ ہی کہا حالانکہ فلم بلوک بسٹر تھی گریجوٹ ایوارڈ ملا تھا اور لوگ بھی کرے تھے یہ تو کام ہے مگر میری بہنیں کہا کہ آپ نے میڈم شمی مہارا کے ساتھ کام کیا آپ نے حسنین صاحب کے ساتھ کام کیا آپ نے حسن اسکری صاحب کے ساتھ کام کیا آپ نے الطاف حسین صاحب کے ساتھ کام کیا آپ نے حسنین صاحب کے ساتھ کام کیا آپ نے مدام سنگیتہ صاحبہ کے ساتھ کام کیا ان لوگوں کے ساتھ جوید فاضل صاحب کے ساتھ اور بھی بہت سارے بڑے نام مسعود بڑھ صاحب شاہد رانہ صاحب تو اقبال کشمیری صاحب ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے اب آپ ایسی فلمیں کریں گے یا اس طرح کے سبجیکٹس کریں گے جس میں آپ کا کوئی کردار نہیں تو ہمیں افسوس ہو پھر کچھ گانوں کی ورڈنگ بھی ایسی وہ ایک نیا ٹرنڈ آ گیا تھا بس پھر وہی کہ صحیح غلط کی تمیز آ گئی تھی اور چھوٹی بہنوں نے احساس دلایا کچھ اچھے دوست جو آپ سے مخلص ہوتے ہیں وہ آپ کو صحیح غلط کی تمیز دیتے ہیں انہوں نے جب مجھے کہا تو پھر میں نے جتنے ایڈبانسز تھے پنجابی فلم کے یا جن میں میرا سانوی کردار تھا یا ہرون کا کرداری سانوی تھا ان دنوں میں وہ پھر میں نے سب واپس کر دی دو ہزار ایک میں میں نے لاس فلم کی تھی جا سے پھلی پوتا صاحب کی اس کے بعد میں نے فلم انڈسٹری کے اندر کوئی فلم کی پھر میں نے اپنی دو فلمیں بنائی تھی کوئی تجھ سا کہاں اور لاب منگو خودی پیڈیوز کی خودی ڈیریکٹ کی اس کے بعد اریکٹ بھی کیا مگر میں نے باہر کی کوئی فلم کی پھر میں نے اپنے آپ کو چینج کر دیا میں ٹیلیویزن کی طرف آگئی از این اینکر پھر میں نے کونسرٹس کیے پوری دنیا کے اندر ہولیوڈ کے سٹارز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور بولیوڈ سٹارز کے ساتھ میں نے ٹورز کیے پھر اپنے جو ہمارے سنگنگ کے اندر موسیقی کے اندر بہت بڑے نام حدیکہ، عبرار، فاکر، علی زفر، جواد احمد اور بہت سارے نام تو ان کے ساتھ پھر ہم نے ویملی ارینہ میں بہت سارے کونسرٹس کیے پھر میں نے اپنے آپ کو ادھر کر لیا تو فلم انڈسٹری میں بڑے لوگوں نے تنقید بھی کی یہ کیا کریں، اب اس کے پاس کام نہیں ہے میں نے کہا، وہ میرے لئے چیلنج تھا کیونکہ تھی تمہیں آٹسٹ آپ کو سیٹسپیکشن تو تب ہی ملتی ہے جب آپ بڑی سکرین پر کوئی اپنا کام کرتے ہیں سکرین بڑی ہو چھوٹی ہو، کام اچھا ہونا چاہیے تو پھر میں نے ٹیلیویشن پر ایک دوامہ بھی کیا تھا یاد تو آئیں گے دو ہزار تین میں ہمائیوں ساید کے ساتھ اور اس کے رائٹر بھی تھے خلیلو رحمان کمر تو وہ بس ایک دوامہ کیا، پھر بہت مشکل کام تھا ایک سین کو بار بار کرنا پلیس بہت لمبا کچھتا ہے بہت کچھتا ہے ہمیں وہ تھا کہ ایموشنز کے ساتھ بڑی سکرین پر ون ٹک ون شاٹ کی تو اس میں بہت سادہ تک سوتی تھی تو بس یہی مختلف میڈیمز میں پھر تباہ اسمائی کی اپنے آپ کو مولڈ کرتی گئی تب ہی تو میں کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں روچ کو سوال ہے میں نہیں مانتی اگر آپ ایک راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ری انوینٹ کیسے کیا آپ نے آپ کو کس طرح سوچا کہ میں ایک نیا ایک نئی ریما ابھی تبی سے تبی سے دو ہزار ایک سے جب بہنوں نے بولا تو پھر میرے لی بہت بڑا چیننج تھا دیکھیں کہ میری فلم انڈسٹری سے مجھے پیسہ بھی ملتا تھا نام بھی ملتا تھا اور شہرت بھی تو میں کیا کرتی ایڈوانسز میں نے واپس کرتی بہت چیننج تھا تو دانسی کا دیکھیں دانس تو بولندی کے وقت مجھ سے بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مادوری ڈکشٹ اور آپ کا لائف سٹائل بڑا ملتا ہے جبکہ میں کہتا ہوں کہ مادوری ڈکشٹ اور شری دیوی دونوں بہت بڑی بولی ووڈ کی سٹارز ان کا بہت اہم رول ہے میری زندگی میں میری پہلی فلم کو اوڈیشن مادوری جی کے گانے پر ہوا تا ایک دو تھی اور جو بولندی میں کلاسیکل ڈانس پکچرائز ہوا تھا وہ شری دیوی کے فلم چاندنی تھی اس کو دیکھا تو مجھے اشرف شیرازی صاحب نے جتنی محنت کی ڈانس سکھانے میں پھر میں نے شاگردی اختیار کی خانو سمراد کی ان سے میں نے کلاسیکل سیکھنے کی کوشش کی بٹ انفورچنیٹلی وہ بہت بیزی ہو گئے اور میں نہ سیکھ سکی جبکہ مجھے ابھی بھی سیکھنے کا بہت شاہ تو کبھی دل نہیں کرتا کہ کتھک سیکھو بہت دل کیا مگر پھر ایک زندگی اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی گئی اور اپنے آپ کو مختلف میڈیمز میں میں نے اپنی قسمت عظماتی گئی تو بس پھر ٹائم نہیں ملا اب ہے خیال کہ کتھک سیکھنا چاہیے یا پڑھائی کی طرف جانا چاہیے سچ بات ہے کہ پڑھائی زیادہ پیشن ہے میرا مگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو یقینا میں کلاسیز لوں گے کتھک کے بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں کتھک کے اندر دیکھیں ڈانس آزا کی شاہری ہے اور مجھے بڑا ہی خوشی ہے کہ میں نے اپنے ان ڈانس ڈائریکٹر سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا یہ میری خوشبختی جو ایک سیکنڈ کا بھی بہت زیادہ چارج کرتے تھے مجھے میں نے اپنے عدب سے جب بھی موقع ملے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتی آپ اپنے ڈانس کے اندر یہ گریس لے کر آئیں تو وہ بھی لوگوں کو ساری زندگی یاد رہ جاتا ہے آپ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ دیکھیں بیٹھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اسی طرح ڈانس کا بھی طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا بھی طریقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مولا علیہ السلام کا بڑا پیارہ ایک قول ہے کہ انسان ایک دکان ہے اس کی زبان ایک تالہ تالہ کھلنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کھولے کی تو آپ کی گفتگو سے بھی کبھی بتا چلتا ہے کہ آپ کیسی پرسنیلیٹی کے مانگیں کچھ لوگ خاموش بیٹھے بڑے اچھے لگتے ہیں جب گفتگو کرتے ہیں وہ جیسے یو فون کا ایک اشتہار تھا نہیں اسی طرح ڈانس بھی اگر آپ ایک گریس کے ساتھ کریں تو بہت اپنا ایک تحصر چھوڑتا ہے لیکن اسی میں تھوڑی بے ہوت کی شامل کرتے ہیں تو وہ پھر مایوب ہو جاتا ہے اور آپ کیلئے شرمندگی کا پاس بھی بن جاتا ہے ماتا میں تو ہوتا رہا ہے یہ اچھی اچھی باتیں کتابیں پڑتی ہو کتابیں بھی پڑھیں لوگوں کو زیادہ پڑھا اس سے بات کو سیکھنے کا مانکہ ملا وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے دانت نہیں ہوتے لیکن یہ بوری طرح کات لیتے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنے لبزوں سے کاتا بھی مگر میں نے کوشش کی کہ میں ایسی الفاظ کے استعمال نہ کروں جو کسی کو تکلیف پہنچا ہے کیونکہ دیکھیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ تو نہیں کیا آپ کتے خوش ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے دوسرے آپ سے کتے خوش ہیں اور صحیح معنوں میں زندگی تو وہی ہے جو آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور مجھے تو بچپن سے اس کی تربیہ تو اپنے آپ سے کب ملتی ہو اپنے آپ سے روز ملتی ہوں جب اپنے رب سے ملتی ہوں پانچ وقت تب اپنے آپ کو اپنی عدالت میں کھڑا کر لیتی ہوں دیکھیں دنیا کی ہر جنگ ہم جیت سکتے ہیں جو جنگ اپنے آپ سے ہوتی ہے اس جنگ کو جیتنا دنیا کا سب سے مشکل تو روز رات سونے سے پہلے کرتی ہوں اپنا ہاتھ ہوں اپنا محاسبہ کرتی ہوں آج کیا اچھا کام کیا آج کیا غلط کیا آج کونسا ایسا جملہ بولا جس نے کسی کی دلازاری کی یا آج کونسی ایسی بات کی جو کسی کو خوش کر گئے جو کسی کی اصلاح کر گئے میں کبھی کسی جگہ بینٹیو بھی دینے جاتی ہوں یا میں بات کرتی ہوں تو میں کوشش یہ کرتی ہوں میری بات سے کوئی نہ کوئی کچھ سیکھے کوئی اچھا مصبت اثر اس کی پرسنیلٹی پر پڑ جائے تو جو میں نے دوسروں کے اچھی باتیں سن کر ان سے بہت کچھ سیکھا اور اپنی پرسنیلٹی پر اس کو امپلیمنٹ کیا تو آج میں پڑی لکھی نہیں ہوں مگر تعلیم یافتا ہوں میرے پاس ڈگریز نہیں ہیں مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کیسے کروانی ہے اور دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کے پاس عزت ہو اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو عزت کیسے دیں کبھی دل دکھا ہے بہت بہت دفعہ تو کیا کرتی ہو پھر بغض رکھتی ہو یا معاف کر دیتی ہو شروع میں چونکہ پتھان کھون قزل باش کھون ہے غصہ تو آتا تھا اور قزل باش آپ نے بتا کہ بڑا وارئر ٹائپ یہ ایک قبیلہ تھا جو میری فیملی کا ہے جو میرا خون ہے جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں غصہ آتا تھا لیکن دیکھیں غصہ آگ ہے اور آگ دوسرے کو تو بعد میں آپ کو پہلے جلا دیتی ہے تو پھر اندازہ ہوا کہ اس آگ کو میں بہت ڈیفرنٹ انداز سے بھی استعمال کرسکتی ہوں کیونکہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا اور مجھے غصہ آتا ہے اور بدتمیزی کا جواب میں بدتمیزی سے دوں گی تو اس میں اور مجھ میں تفریق نہیں رہ جائے گی اور مجھے فرق پیدا کرنا ہے کیونکہ برائی کو آپ برائی سے ختم نہیں کرسکتے برائی کو آپ اچھائی سے ختم کرسکتے برائی کو برائی سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ خود بہت برے ہو جائیں گے اور پھر اس دلدل میں دھنس جائیں گے جسا نکلنا مشکل ہے تو پھر ماف کر دیتی ہو جب کوئی دل دکھائے تو میں اگنور کر دیتی ہوں مجھے گالم گلوچ نہیں آتی بچپن سے نہیں آتی میں دیتی نہیں مجھے گالی آتی بلکہ اگر مجھے یہاں دے کہ میری اکوالیگ نے کچھ بےہود آلفاز استعمال کیا تھا پہلے میں نے اس کو وان کیا کہ برتمزی مت کر دوں باز نہیں آئی پھر انہیں جب بہن کی گالی دے دی تو وہ تو پھر آپ کو پتہ برداشت نہیں ہوا تو مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان کو ایک تماشا مار دیا وہ تھپڑ کی گونچ مہین اختر صاحب آنوان مخصول صاحب بڑے عرصے تک اپنے پروگرامز میں لے کر چلتے رہے لیکن افسوس کہ اس تھپڑ سے میں نے تو سیکھ لیا کہ نہیں اگر کوئی غلط بھی کرے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے لیکن میرے تھپڑ کا ان پر اثر آج تک نہیں ہوا وہ آج تک نہیں سنبھل پا ہے اور آج بھی ان کی گفتگو میں پھر دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں مکر آئی اب تم کسی کوئی گوسپ نہیں کرتی ہو نہیں نہیں لیکن غیبت کرنے سے آپ اپنا آپ چھوٹا کر لیتے بلکہ میں بتاؤں کہ کسی جگہ میں کسی کی برائی ہو رہی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ صحیح بھی ہو رہی ہے پھر بھی میں اس کا حصہ نہیں بنتی میں اٹھ کر چلی جاتی ہوں اور وہ بیسی بھی دیکھیں ہم بہت زیادہ اسلامیک تو نہیں ہیں میں بہت اسلامیک تو نہیں ہوں میں پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں اور میں اب تجوید کے ساتھ میں اپنے اس چیز کو وہ میری ذات ہے وہ میری پرسنل لائف وہ اس کو جواب دے ہوں مجھے لوگوں کو نہیں دکھانا کہ میں کتنی پابندی سے نماز کو ادا کرتی ہوں یا میں کتنے دل سے قرآن پاک پڑھتی ہوں آپ کو جو سب سے زیادہ چیز سکھاتے ہیں وہ آپ کی ذات کے نفی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے برائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہے اور اپنی ذات کی بڑے اچھے وکیل بن جاتے ہیں میں اپنی ذات کی سب سے اچھی جج ہوں میں انیلیس کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے میری اپنے اندر اتنی برائیاں ہیں تو میں دوسروں میں برائیاں کان سے تلاش کروں میں دوسروں کی برائیاں کان سے ڈسکس کروں اور بیسے بھی کسی کے غلطی دیکھوں اس پر پردہ ڈال دوں رب کائنات تمہاری ہزار غلطیوں پر پردہ ڈال دیں تمہارے اندر تو بہت کچھ ہوگا بہت کچھ ہے خزانہ ہے ایسے سیکریٹس ہیں میرے دل کے اندر میرے پیٹ کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے بٹ مجھے خوشیس بات کی ہے کہ کسی نے آکھر ٹرسٹ کیا تمہیں اور تم نے اپنے پاس رکھ لیا میرے لئے پتہ ہے سمینہ آپا میرے لئے بہت فخر کی بات کیا ہے ایک بیوی بن کر جب میں امریکہ میں گئی ہوں تو میرا ایک ڈیفرنٹ شعبہ فلم انڈسٹری کا اور ایک سید فیملی میں آپ جب چلے جاتے ہیں تو آج مجھے خوشیس بات کی ہے کہ وہاں کی کیومیلٹی جہاں مجھے تین چار سال لگے اپنی جگہ بنانے میں ان کا دل جیتنے میں جہاں پر میں نے اپنی جگہ بنائی وہاں میں نے اپنی انڈسٹری کی بھی جگہ بنائی آج میرے پاس جب خواتین آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ آپ جب فلم بنائیں ہماری بیٹیوں کو چانس ضرور دیجئے ہمیں ضرور ایکٹ کروائیے گا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ریمہ ہماری بیٹیاں تمہارے جیسی ہو جائیں ہماری بیٹیوں کا مقدر تمہارے جیسا ہو جائیں میں اپنے آپ کو بہت گناہگار سمجھتی ہوں مگر یہ میری کتنی بڑی جیت ہے کہ میں نے اپنے پروفیشن کی عزت ان لوگوں میں کروائی جو فلم انڈسٹری کو اور فلم انڈسٹری میں کام کرنے والوں کو برا سمجھتے تھے یا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے یا جن کا دور دور تک وہ موسیقی کی دنیا ہو یا شو بیس کی دنیا ہو شو بیس کے مختلف میڈیم ہیں وہ ٹیلی ویژن ہو سٹیج ہو وہ کوئی بھی میڈیم ہو مگر ہیں سب شو بیس کے اندر میں نے ان میڈیم کی عزت کرنا ہے اور یہ میری بہت بڑی جیت تھی موسیقی میں نے جو کام کیا امانداری سے کیا میری پرسنالیٹی کو میری اچھائی اور سچائی کا اثر تھا وہ ڈاکس آپ کو متاثر کر گیا کوئی ہماری ملاقات نہیں تھی کوئی میرے ذہن کے دور دور تک کسی گوشے میں نہیں تھا کہ میں شادی کسی ڈاکٹر سے کروں گا موسیقی